پاکستان میں اول تو الیکشن جیتنے والوں پر سوالہ نشان اٹھتے رہتے ہیں جیسا کہ سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے الیکشن پر بھی سوالہ نشان ہے ایسے ہی الیکشن کے بعد بننے والی حکومت میں وزارتوں کے کلمدان جس طرح بانٹے جاتے ہیں اس کا کوئی سانی نہیں پاکستان میں کسی بھی وزارت کو چلانے کے لیے وفاقی وزیر ہوں یا صبائی وزیر ان کی اہلیت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ وزیر آزم یا وزیر آلہ کے قریبی باعتماد ساتھی ہوں پھر اس کے بعد ان کی منمرزی کی وزارت انہیں سونپ دی جاتی ہے اور نتیجتاً ملک کا نظام سالوں ویسا ہی رہتا ہے پاکستان کے وزیر مملکت برائی آئیٹی کا حالیہ دینوں دیا گیا بیان آپ کی نظروں سے ضرور غزرا ہوگا جس میں وزیر مملکت شیزا فاطمہ خواجہ فرماتی ہیں کہ پاکستان میں حالیہ دینوں میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کے سلو ڈاؤن ہونے کے پیچھے حکومت یا کوئی ادارہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے عوام ہے جو وی پین کا استعمال زیادہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر دباؤ بڑھ رہا ہے ان کی اس ایجاد کے بعد پاکستان کی آئیٹی منسٹر کا انڈین آئیٹی منسٹر سے موازنہ کیا جا رہا ہے کہ کیا وجہ کہ انڈیا ہم سے آئیٹی میں اتنا آگے ہے انڈین آئیٹی منسٹر کا نام اشونی ویشنو ہے جو کہ الیکٹرونک انجیننگ میں گولڈ میڈلسٹ ہیں اس کے علاوہ وہ انڈین ایڈمنسٹرٹیو سروس آئی ایس کے لیے بھی کوالیفائی کیے ہوئے ہیں انہوں نے یونسٹری آف پینسلوینیا سے ایم بی اے بھی کر رکھا ہے اس کے برعکس پاکستان کی آئیٹی منسٹر شیزا فاطمہ خواجہ کی تعلیم تو لم سے ہے لیکن ان کی وحد قابلیت جو کہ اس منسٹری کے لیے ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھانجی ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا آئیٹی میں ہم سے کئی آگے ہیں اور ہم اپنے فری لانسرز کو اتنا انٹرنیٹ مہیا نہ کر پا رہے ہیں کہ وہ دنیا سے پروجیکٹ لے کر پاکستان میں ذر مبادلہ کے ذخائض لائیں